الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی عبادہ تیراتل روح سے نا آشنا ہے آجب آہ تیری نارسا ہے تنب روح سے بیزار ہے حق خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے میرے واجب الاحترام علمائی کرام اور میرے عزیز ساتھیوں یہ تقریب تو دعوت علیمہ ہے اور آج نیو کے جو میرات کا دن ہے اور ہمارے درس کا بھی دن ہوتا ہے اس کو اس مناظرت سے کہ اس کا ضیا بھی نہ ہو یہ قریب قریب ہے اور یہ تقریب بھی اپنے انجام کو پہنچے کچھ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج کل بلا تحقیق باتوں کو پھیلانے کا ایک بہت زبردست پروپاگنڈا ہے اور میں اس دفعہ سفر پر گیا ہوا تھا تو اس سفر میں ہمارے علاقے میں ایک ہو کا عالم پھیل گیا اور میرے پیچھے افعاؤں کی ایک امبار ہے میں نے کہا میں آدھی ہو چکا ہوں بندہ بھی مجھے معلوم ہے کس نے کیا ہے کسی دور میں ایک عمل کیا تھا میں نے اس کو علمِ کیمیا کے عمل کہتے ہیں تو الحمدللہ جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا کے لئے کہ دنیا کی مقصد رکھا ہی نہیں ہے تو سوچتا تھا کہ وہ عمل شاید ناکام ہو گیا ہے تو دن بیٹے بیٹے اللہ نے دن میں ڈالا کہ ناکام نہیں وہ اصل تیرے علمِ کیمیا کامیاب ہو گیا ہے وہ کامیاب کس طرح ہوا کہ سونا تو اپنی ذات میں سونا ہے جو ہوئی تو صرف اس کو رنگ کے سامنے کر دیتا ہے کمال تو یہ ہے کہ کچھروں سے سونا بناو جوڑی گوڑیوں کو ملا کے سونا بناو تو اللہ تعالی نے جب اس سلسلہ نصیب فرمایا ہے تو راستے کے جتنے پوڑے کرگٹتے ہیں ان کو جھمہ کر کے سونا بنا دیا نئے الفاظ تکبر پر مبنی ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اس سلسلے نے ان کو یہ چیز دی اب لوگ کہیں گی نا اہلوں کو دے دیا اس کو دے دیا فلانے کو دے دیا اللہ نے مسلمان بنا اہل پیدا ہی نہیں کیا ہے ورنوں سے مسلمان ہی پیدا نہ کرتا میرا کام تھا ان تک پہنچانا اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا حفاظت میں آ جائے گا ایک شخص جب درست نظامی سے فارغ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں حالانکہ یہ ابھی احکام جانتا ہے ہمارے اکابیل کی سنت نہیں رہی ہے اسراری علوم جب وہ عالم بن جاتا ہے تب وہ عالم ہوتا ہے اب ایک شخص نے اگر مدرسے میں نہ پڑا ہو تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ اس کو علم دے دیں یہ جو غیر علماء کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں کو جو فنون سیکھتے ہیں یا وہ پی ایج جی کرنے بارے ہو یا کوئی اور ہو ان کو عالم نہیں کہا جاتا مگر جو مشتہبین کے رستے ہیں ان پر جو بھی چاہتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں علیہ جویر رحمت اللہ نے کہا کہ اے صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے مگر کسی ہے عالم کا صوفی ہونا ثابت ہے نہیں اس بات سے یہ دلیل نہیں کرتی ہے کہ صوفی کو علم دیتا ہے اگر اصل صوفی ہو تو عالم ضرور ہو جائے گا اور اگر وہ عالم نہیں ہوا تو برکت والا تو ہے ہمارے شاگر صاحب تھے وہ معافی نامہ مانگنے اور عجیب اور غریب طریقے سے مجھے کہہ رہا آپ نے درسے نظامی نہیں بڑا میں نے کہا میں نے نبیوں کے طریقے پر علم حاصل کیا ہے یہ تھوڑا صحیح کو کھول اس کا تو کہنے لگے کیسے حل کا دردت بس میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جب چلہ کٹ رہے تھے تو اللہ نے ان کو کیا دی کہ شریعت تو میں نے کہا ہمیں بھی چلے سے شریعت ملینا ہے میں نے کہا نسکتے ہیں چلے سے علم ملا ان کو کہہ رہا ہاں تو میں نے کہا اس علم کو کیوں نہیں مانتے تم تو بہت بعد میں ہے ہم تو وہ چیز سیدھے جو قرآن سے ثابت ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اخلاص نیت سے اس کو کرتا رہے تو اللہ اس کو علم دے گا معرفت النفس تو اس کو حاصل ہو جائے گی باقی احکام ہیں وہ پڑھ کے پتہ چلے گے کہ اس میں کون سا رکھانے ہیں اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی گذرگانے دین ہیں ان سب کو ذکر کے ذریعے اللہ نے علم عطا فرمائے امام اولیف ورحمت اللہ نے چاہتے ہیں